ولادمیر پتن جو فارب سل میکزین کے انسار دنیا کے سب سے طاقتور پولیٹیشن ہے ولادمیر پتن کا جن 7 اکٹوبر 1952 کو سوویت یونین کے لیننگریڈ میں ہوا تھا جسے اب سینٹ پیٹرز برگ کے نام سے جانا جاتا ہے پتن کو ان کے ماتا پتا نے اکلوتے بچے کی طرح پالا ہے کیونکہ پتن کے دو بھائی وکٹر اور ایلبرٹ کے مرتیو ان کے جنم سے پہلے ہی ہو چکی تھی پتن کے فادر نیوی میں آفیسر تھے اور ان کی ماں ہاؤس وائف تھی پر پیسے کی کمی کے کارن پتن کی ماں کو فیکٹریز میں ورکر کا کام کرنا پڑا بچپن سے پتن کو جوڈو اور سیمبو مارشل آرٹ میں انپرسٹ تھا دراصل سینٹ پیٹرز برگ کو مافیا سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا بچپن میں پتن کو بدماش بچے بہت پریشان کرتے تھے سیلف ڈیفنس کے لیے پتن نے جوڈو سیکھنا شروع کیا اور پتن کو جاسوسی فلمیں دیکھنا بھی پسند تھا وہے سولہ سال کی عمر میں کے جی بی ہیڈکوارٹر پہنچ گئے اور جاسوس بننے کی اچھا ظاہر کی پر پتن کی عمر کم ہونے کے کارن انہیں کہا گیا اپنی پڑھائی پوری کر کے آنا اس کے بعد انہوں نے سینٹ پیٹرز برگ سٹیٹ یونیورسٹی سے لو میں گریجویشن کمپلیٹ کری اور جوڈو میں بلیک بیلٹ بھی حاصل کیا سال 1975 سے پتن نے کے جی بی جوئن کر لی کے جی بی سوویت رشیہ کی ایک سرکشہ ایجنسی ہے پتن کی ٹریننگ کے جی بی سکول موسکو میں ہوئی کے جی بی ٹریننگ میں بہت اچھا پردرشن کرنے کے کارن پتن کو کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈیویجن میں بھیج دیا گیا اپنے شروعاتی مشن کے لیے پتن کو ایسٹ جرمنی بھیجا گیا جہاں وہ 5 سال تک انڈرکبر ایجنٹ کے طور پر کام کرتے رہے پتن کے ہارڈ ورک کو دیکھتے ہوئے انہیں لیفنینٹ کرنل بنا دیا گیا اور جب برلین کی دیوار گرا دی گئی تب پتن رشیہ واپس آ گئے کچھ سمیں اور کے جی بی میں اپنی سرویس دینے کے بعد پتن کا جھکاو راجنیتی میں ہونے لگا دراصل کے جی بی کے لیے کام کرتے ہوئے پتن کو رشیہ کے وی آئی پی بزنسمن اور پولیٹیشن کے نیٹورگ میں آنے کا موقع ملا پتن سوویت رشیہ میں پیدا ہوئے تھے اور اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے پر جب سال 1991 میں سوویت رشیہ یا سوویت یونین ٹوٹ گیا تو پتن بہت دکھی ہوئے کیونکہ جس سمیں سوویت رشیہ ٹوٹا اس ٹائم پتن اپنے کیجیوی کریئر کے ٹاپ پر تھے پر اپنے دیش کا ویبازن بہن نہیں روک سکے پتن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا سوویت یونین کا ٹوٹنا رشیہ کے اتحاس کی سب سے بڑی درگھٹنا ہے KDB سے تیاغ پتر دینے کے بعد پتن سکریہ روپ سے راجنیتی میں آ گئے اپنے راجنیتی کریئر کے دوران پتن اس سمیں کے رشیہ پریزیڈنٹ بوریس یلسن کے نیٹورگ میں آئے سال 1999 میں بوریس یلسن نے پتن کو پریزیڈنٹ نیوکت کیا اور سال 2000 میں پتن کو بوریس یلسن دوارا رشیہ کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا سوویت ٹوٹنے کے بعد پتن سب سے زیادہ سمیں تک پریزیڈنٹ رہنے والے ویکتی ہے ایکنومیکل کرائیسس سے رشیہ کو نکال کر پوری دنیا میں رشیہ کو پہچاند دلانے والے پریزیڈنٹ پتن کو رشیہ میں بہت پسند کیا جاتا ہے پر ابھی رشیہ یکرین وار کرائیسس کے کارن پتن کی چھوی کافی حد تک پربھاوید ہوئی ہے پر پھر بھی پتن دنیا کے سب سے تاگتور پولیٹیشن کے روپ میں جانے جاتے ہیں ان سب کے باوجود پتن 2034 تک رشیہ کے ایکٹیو پریزیڈنٹ رہیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد پلیس لائک اور کمنٹ کیجے گا آپ رشیہ پریزیڈنٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پلیس سبسکرائب کیجے گا اور نوٹیفکیشن بیل کو کلک کر کے آل پر سیٹ کیجے گا شکریہ